بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والے میرے پیارے لوگوں میں نے آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنی کسی پروفیسر صحافی وقیل پاکستان کے شیری پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بات آج نہیں کرنی یہاں تک کہ عرشد شریف شہید کے لیے صرف اتنی بات کہہ کر میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں انہا للہ و انہا الہ راجعون سب سے پہلے میں پیمبرہ کو وارنک دینا چاہتا ہوں کہ کل جرنل ندیم آئی ایس آئی کے ہیڈ اور ڈی جی آئی ایس آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت کے ساتھ پورے ملک کے شیریوں کو باور کرایا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی ہمارا سیاسی رول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کی سیاسی اسکری تاریخ کے سابقہ حوالوں اور اوراک کی طرح یہ بھی جھوٹ نہ ہو اور پاکستانی محکوم قوم آنے والے دنوں میں اس بیان کی سچائی کے انصر کو آپ کے عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے ہماری قوم ہماری عدالتیں آپ کے پورے عمل کو دیکھیں گے میں آج اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں حالانکہ میں اس کا قائل نہیں کہ مجھے میرے وقالہ نے کہا ہے اپنے الفاظ سے اپنے جذبات سے لکھ کر آپ نے آج پر قریق کرنی ہے جو میں کبھی بھی نہیں کرتا لیکن ان کی اس بات کو مان کر اس پر عمل کر رہا ہوں لوکل اسلام آباد کے تمام مجھے سٹیٹ کو وارننگ دیتا ہوں کہ میرے اس واقعے کو آپ نے کورپ نہیں کرنا اس لیے کہ اس ملک کی آلہ تعلیم آلہ ترین عدالتیں بین الاقوامی فورم میرے ساتھ جسمانی اور اخلاقی زیادتیاں جو ہوئی ہیں اس سے پردہ خدا کے فضل سے اٹھائے گا سچائی سے ان کے دروازوں پہ دستک دوں گا اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو رول آپ کا میری کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے رہا ہے کسی طاقتور کے کہنے پر آپ نے جوٹ اور بناوٹ کا سہارہ نہیں لینا ورنہ قانون اور تحقیق اپنا راستہ نکال کر سچ سامنے لے آئے گا ایف آئی اے سائبر برانچ اسلام آباد مجھ پر زیادتی اور تشدد کا ذمہ دار رانہ سناؤلہ یا موجودہ حکومت نہیں یہ چھوٹے اداکار ہیں البتہ ایف آئی اے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ آنے والے ادالتی عظمہ اور دیگر اعلیٰ پارلیمانی اور بیکوانی فورم پر بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر صرف ایک ٹوٹ سے مجھ پر ایف آئی آر کاٹی کس کے کہنے پر جس طریقے سے انہوں نے میرے گھر پہ غیر قانونی ریٹ کی میری فیملی کے سامنے میری معصوم پوتیوں کے سامنے مجھ مارا گیا جو سارا ٹرومہ ان کی زندگی کا حیثہ ہوگا میرے ہاؤس کے ورکر کو بری طرح مارا گیا اور اس کے بعد سن لیں ٹھیک سبا چار بجے ایف آئی اے نے کن نامعلوم سفید لباس میں ملبوس ان درندوں کے حوالے کیا جنہوں نے اس جمہوری ملک پاکستان کے اس دار خلافہ اسلام آباد میں جہاں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے عدالت عظمہ بیٹھتی ہے اسلام آباد کی عدالت عالیہ موجود ہے ان سب عداروں کی ناک کے نیچے گوانٹانمہ بے کی سیاہ تاریخ کو دور آیا ہے پیم کے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے انہوں نے کس کے کینے پر مٹائے ماتے تھے دارتوں کے مجھے سٹیٹ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی اس عدالت سے بڑا کون ہے قانون اور اس آئین سے بڑا کون ہے جس پہ بار بار آپ میرا جسمانی ریمان ان لوگوں کے حوالے کرتے رہے آپ کو نظر نہیں آیا کہ میرے جسم پر کتنا ہے یہ پریس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگ کے دیکھنے اپنی آنکھوں سے کم از کم اگر یہ نشانات پہ آپ کو نظر نہیں آرہے آج پندرہ دن گزر گئے تو شدد کے یہ نشانات پہ اگر آپ کو نظر نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ اس ملک کی عدالتیں کھلیں گی انصاف کے لیے پاکستان کی افواج کو کہنا چاہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی بقا کے زامن اس ملک کے عوام ہیں اور ہماری بہادر افواج ہے جس کی عزت ہر ملکی شہری کا فرض ہے اور اس کی زمانت اس آئین اور دیگر زیلی قوانین میں دی گئی ہیں اس سے انعلاف کرنے والا قانون کا مجرم ہوتا ہے لیکن ملکی عدالتوں سے مجرم کرا دیا جاتا ہے ڈیو پراسس کے بعد اس لیے میری بہادر افواج بری بیری ہوائی کے ایک ایک سفائی کے خون کی قسم آپ کی صفوں کے اندر جو کاری بیڑے ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک میں انشاءاللہ لڑوں گا آئیے سائی کا ادارہ ہماری قومی سلامتی میں اس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی ہے پاکستان ایک زندہ جسم ہے اور روح اس کی پاکستان کے عوام اور آئیے سائی ہے مجھے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ادراک بھی ہے اور ان کے ایک سفائی سے لے کر جرنیل تک ان کی آلہ خدمات کا مترف بھی ہوں آئیے سائی پولٹیکل ونگ میرے صحابی برادری کے لوگوں اور پاکستان کی محکوم عوام یہ چند آئیے سائی کے لوگ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں ملک کا ہر ادارہ ان چند اشخاص کی بلیک میلنگ سے بچا ہوا نہیں ہے ان کی مالی معاشرتی اور انسانی برائیوں کا ادراک بھی کوئی نہیں کر سکتا ان کی ان حقیقی برائیوں کو بیان کرنا اس آئین کے تحت ہماری بہادر افواج ان کے قائدین اور دوسرے اداروں کو بدنام کرنا نہیں بلکہ نفرتوں اور الزامات کی دوریوں کو مٹانا ہے اور اصلاح کرنا ہے جس کی اجازت ملک پاکستان کا سب سے بڑا دستور اجازت دیتا ہے آج باجوا صاحب پوری محکوم قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس ملک کا ہر سیاسی کارکن اور ہر ادارے کا انتظامی فرد یہ توقع کرتا ہے آپ سے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بدنام بدنام زمانہ آئی ایس آئی کا پولٹیکل ونگ دفن کر دیں اس لیے کہ یہ میرے بہادر افواج کی نشانی کا علم بردار نہیں ہے یہ پاکستان کی ذلت اور اسوائی کے ذمہ دار ہیں اس کے بعد میں پاکستان کی قوم پاکستان کی اعلی عدالتیں اپنی بہادر فواج کے سپائی سے لے کر آرمی چیز تک صدر پاکستان جو عیسائین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے تحت عام فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں پارلیمنٹ کے تمام عراقین جو اس ملک کی اس آئین کہتے سپریم باڈی ہے تو کو کرتا ہوں کہ مجھ پر ہونے والے بے انتہا ظلم کی عالی عدالتی تحقیق کی جائے اور توقع کرتا ہوں کہ میرے دو مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر پاکستان ایک پاکستانی شیری ایک پاکستانی سینئر پارلیمنٹیرین کے ساتھ مابرہ قانون آئین اور عدالت زیادتی اور کسٹوڈیل ٹارچر کا مدعویٰ کرنے کے لیے اپنے عوضے سے فوری ہٹایا جائے تاکہ یہ اپنے عوضوں کی پسی منظر میں ناجائز استعمال کر کے اپنا اثر حسو عدالتی اور عوامی تحقیق پر اثر اداز نہ ہو سکے ہیں میں اس قانون شکن میجر جنرل اور سیکٹر کمانڈر کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری اس بائیس سالہ اس عظیم ملک کی سیاسی زندگی میں تم سے بہتر میجر جنرل برگیڈیر اور آئی جی پولیس میرے عوضے کے لحاظ سے انہوں نے میرے ماتے اتکام کیا ہے میں چند کا نام پوری قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں اے ڈی خواجہ صاحب شعب دستگیر صاحب عارف نواز صاحب فیصل شاکر صاحب اور میجر جنرل عارف ملک اور کئی اور برگیڈیر میں گزالش کرتا ہوں پاکستان کے میڈیا سے کہ ان سے رابطہ کریں ان ہستیوں سے پوچھیں جو اس ملک کے باباکار سپوت ہیں جنہوں نے بیس پچی سال اس ملک کی خدمت کی ان سے پوچھیں میری دیانت کا میری شرافت کا میری بہادری کا میری فرش شناسی کا اور خبل وطنی کا اور پھر بغیر در اور خوف کے جس طرح آج میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ اس کیمرے کی آنکھ سے اور اپنے کلم سے لکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا میرے ماتے وہ میرے متعلق کیا کہتے ہیں جناب چیف جسٹسہ پاکستان نومبر کی دو تاریخ کو آپ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نے عدالت عالیہ کے جن ججز کی فارشات بیجی ہیں میں اعلیٰ پارلیمانی کمیٹی کا چیرمین ہوں اس پیکج کے اندر ان ججز کا نام ہے جو ابھی تک میں نے کھولا نہیں بتا دیجئے مجھے آپ آئین اور قانون کی وہ شک بتا دیجئے جس کا سہارہ لے کر میں ان ججز سے انٹرویو لوں پھر اس کے اگلے ہفتے تین سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کرنا ہے آپ کی تحریر میرے پاس آئے گی میری پالیمانی ممبران کے پاس آئے گی خدا رہا مجھے وہ تاریخی الفاظ بتا دیجئے تاکہ میں ان کا انٹرویو لہتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدر و انصاب پر قائم رہنے کا ان سے حلف لوں یا انہیں یہ یاد دلاؤں کہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی واقعہ اور وہ تاریخی اصول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کی روح میری جان کے اندر ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا جناب چیس جسٹس پاکستان عمر عطیہ بندیال صاحب اور میرے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز میں نے سچائی اور حقائق پر مبنی اپنا مقدمہ اپنے حقائق چند دن پہلے سپریم کورٹ آپ پاکستان کی اعلیٰ امارت کی دہلیز پر صحافی برادری کی موجودگی کے اندر وقلہ اور اپنے آنریبل سینٹ کے ساتھ آکے آپ کے سامنے پیش کیے انتظار کر رہا ہوں اس لیے کہ اس قانون کے اس بڑے آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہے کہ تمام کائنات کی حاکمیت کا اختیار میرے اور آپ کے پروردگار کے پاس اور پھر اس ساتھارٹی کو استعمال کرنے کا خیار پاکستان کی عوام کو دیا گیا ہے اور وہ عوام اپنے اس اختیار کو قانونی اور یہ اختیار کو اپنے منتخب نمائندے جس میں میں ایک ہوں اس کے ذریعے اس کا استعمال کریں گے نہ کہ میجر جرنل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کے ذریعے اسی پروردگار نے میرے اور آپ کے پروردگار نے صورت سواد آیت چھبیس میں آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان میں انصاف اور عدل سے فیصلہ کرو یہ پاکستان کا شہری سائل کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے عدل و انصاف کا انتظار کر رہا ہے خدا حافظ آپ کی بھی ساڑھا تین سالہ حقوبت رہی ہے کیا آپ اس وقت یہ پلٹیکل دنگ جو ہے وہ آئی ایس ای کا موجود تھا یا نہیں کیونکہ کھان صاحب آپ کی وہ میٹنگز میں کہتے رہیں گے خاپیوں سے کہ جب بھی ہمیں بل پاس کرنا ہوتا تھا وہ جو کانفیڈنس کا انہوں نے لیا تھا اس موقع پر بھی ان سے وہ انہوں نے کہا اس وقت یہ کیوں ختم نہیں کیا گیا اور دوسری بات سینٹ ایلیکشن میں واضح خیلیت کے باپرود وہ ہار گئے تھے جو اپوزشن میں آج کی اس کے پیشے گول تھا بنیادی طور پہ میں اپنے اس نوجوان سے اور میڈیا کے تمام حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے وقالہ نے کہا ہے کہ کسی بات کے جواب نہ دینا انشاءاللہ گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد جو بھی بات کروں گا کروں گا لیکن آئیں میرے ہاتھ کے کم از کم یہ نشانات دیکھ لیں قریب قریب سے آکے دیکھ لیں تاکہ تاکہ جن مجھے سٹیٹس کو جن ڈاکٹروں کو یہ پورا میرا جسم بڑا ہوا ہے لیکن خالی اس کو دیکھ لیں کہ پندرہ دن کے بعد بھی کیا یہ نشانات تشدد کے یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں میری قوم کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں